ہمیں پتہ چلا ہے کہ میٹ پلانٹ کی بہت سمیل آ رہی ہے ہاں بہت زیادہ شام کے ٹائم تو بہت زیادہ آتی ہے اور یہ اگر آپ گیٹ سے باہر جائیں گے تو یہاں پہ گٹر بھی پورا جام ہے بہت زیادہ سمیل آتی ہے بہت زیادہ اور یہاں فیکٹریز سے شام کے ٹائم اتنی زیادہ سمیل آتی ہے کہ سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جسے میٹ پلانٹ کی سمیل بھار ملوب آپ کو زیادہ تر ٹائم ہوتی ہے ساوتو زیادہ تعیم میں ہوتی ہے سبشاہ دونوں ٹائم ہوتی ہے کوئی ٹائم ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ دکت آ رہی ہے یہاں پر ایک د aktی impl fishing demi ل conting on the new رہتا ہی ہے سابشاہ پر جانے رہتا ہے ، بہت زیادہ OK ابا oni کبھی بہت زیادہ بہت زیادہ دکت آ رہی ہے آپ manufacture ہم تو دسمبر سے رہ رہے ہیں لیکن ہماری کنسکشن جو ہے پچھلے ایک سال سے ہو رہی تھی اور ہم جی بھی میں رہ رہے تھے تو وہاں بھی سمیلتی اور یہاں بھی سمیل ہے اور پولر بغیرہ تو لگا نہیں سکتے تو اندر پوری سمیل آتی ہے دم گھٹتا ہے اور واقعی روڈ کی پرولم بھی ہے اور سی بریج کا بھی بلوکیز ہے اس کو میٹ پلانٹ کو لیکن ابھی ایسا کچھ دیکھنے کو ملا نہیں ہے جو ایک پرشاشن کی بہت بڑی ناکامی ہے اگر یہ ویرس فیل جائے دو یہاں پر آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوا ہم نے تو جا کے دیکھا ہے کہ ایک شیڈ کے اندر ہی کام چل رہا ہے کوئی بھی کہیں سے ملہب ہے نہیں ہے کہ ایر ٹائٹ ہو جا ملہب سونڈ پروف ہو تو کھلے میں کٹ رہا ہے اوپن میں کٹ رہا ہے تو اس کی سمیل تو کافی آتی ہے یہ تو ہم دیکھ کے بھی آئے ہیں نہیں وہ تو آپ کے بعد بالکل جائج ہے سمیل تو آتی بھی آتی ہے تو اس کے حساب سے تو میں یہ دیکھا کہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں جب یہ بہت زیادہ چانسز ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں مین پرشاشنی جمعہ دار ہوگا اس چیز کے لیے دن میں بھی ہم لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے پھلوٹ نہیں لگا سکتے گرمی ہوئے بہار آنا مشکل ہوئے ماننگ میں سچا چلو ماننگ واہ کرو لیکن پوسیبل نہیں ہے اتنی جا سمیل آتی ہے تو آپ سکتے ہیں ہاں رہے ہیں یہاں پر کتی دیر سے رہ رہے ہیں آپ یہاں پر میں تو ابھی جنوری میں آئی ہوں تو ابھی آپ نے جنوری میں آئی ہوں تو ابھی اپنے کی مہنے کے بعد کتنا آپ کو محسوس ہو آپ یہاں پہلے رہتے ہیں اور یہاں کھا یہاں جا occupation ہے بہت جاڈا ہے اس سے پہلے کہاں رہتے ہیں پانچکولا میں رہتے ہیں تو وہاں تو میٹ پلانٹ نہیں ہے نہیں نہیں وہاں تو اسے بس میں تھے بہت آتی ہے سمیل مطلب ہم دی بھی پی میں رہتے تھے تو جب ایدر آتے تھے مکان بن رہا تھا تو ہم سوچتے تھے ہم تو غلط جگہ فس گئے لیکن بہت سمیل ہے تو آپ کے حساب سے اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہاں جی ہونا چاہیے یہ تو اٹھا دینا چاہیے تو آپ کی demand آئے کہ یہ یہاں سے اس کا جاتو گورنمنٹ اس کا کوئی بھی مطلب solution کرے نہیں تو یہ پلانٹ ہٹنا چاہیے ہاں جی بہت مسکل ہے صبح انسان جیسے گھومنا ہے تو کیسے جانے گھومنے میں اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو ملوکہ الگ سطح کی طائب کی سمیل ہوتی ہے بس یہ یہ گٹر جیسے ہیں اور میٹ پلانٹ کی یہ دونوں سمیل ساتی ہیں میں یہاں پہ میرکو مارچ پہ دو سال ہو جائیں گے ادھر رہتے اور دو سال سے ہی سمیل ہے مطلب کچھ بھی ادھر ایسے نہیں ہے کہ ہاں ہم لوگ سربائب کر سکتے ہیں ادھر کچھ ایسا لگتا نہیں ہے مطلب ریش بھی نہیں ہے ادھر ہوا کچھ بھی نہیں ہے اور مشکل ہوتی ہے ہمیں جیسے مطلب اس میں کچھ آپ کو الگ لگا کہ مطلب جیسے یہاں پر سیحت کے اندر کوئی انتر لگا ہو جی جی یہاں پہ بہت پرابلم آتی ہے کچھ بھی ایسے مطلب جیسے جس کی پریشانی آپ کو رہی ہے وہ مطلب جیسے پریوار میں کسی پریشان نہیں ہے ہاں میرے کو پیٹ کی پرابلم ہوگی ہے ادھر دو سال سے رہ رہی ہوں میرے کو چھے مہینے ہوگی ادھر پیٹ کی پرابلم ہوگی مطلب یہاں سے سب بھی تھوڑا چلتا رہتا ہے پہلے ٹھیک تھا جب ادھر شیفٹ ہوئے تب سے پرابلم ہے اندر جاتی ہے صوبہ کو الگ سمیل آتی ہے میڈ فلانڈ کی الگ آتی ہے پہتریوں کی الگ سمیل آتی ہے ادھر سانس لینا تو دوباری ہو گیا ہمیں کرونا وائرس کے بھی چانسیں زیادہ رہتے ہیں کیونکہ ہوا سود نہیں مل رہی ہمیں ہم لوگوں کو ہوا ہی خراب ہے صوبہ شام دو پہر جب بھی باہر نکلو سمیل ہوتی ہے اور سیوریج کی اتنی گندی سمیل ہے یہاں آپ نے کوئی کمپلینٹ نہیں کری کمپلینٹ کو چونتا ہی نہیں کمپلینٹ کر کے فائدہ کیا اور سیوریج کی بھی سمیل ہے بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا ہے لے کے آنا ہے ہمیں مارکر جانا ہے بہت پرابلم ہے پانی ہے ابھی روڈ بنا بھی میرے کو لگتا ہے پندرہ بیس دین بھی نہیں ہوئے اور دو دین وارش ہوئے اور کھڑے پڑ گئے اس میں کچھ بھی ادھر اچھا نہیں ہے سب سے بڑے بات یہاں جو یہ نالا ہے پانی اوپر فلو ہونے لگ جاتا ہے لاس ٹیئر میرے کھلے کوئی بیہ بھی گیا تھا یہاں پہ اس نالے میں یہاں پہ بہت دیکھت آتی ہے برساتوں میں تو روڈ نہیں کروس کر سکتے یہاں سے تو اکثر یہ پانی کی سمیل پہ ہو جاتی ہے پانی کی سمیل تو رہتی رہتی ہے برساتوں میں پانی اتنا زیادہ اوور فلو ہونے لگ جاتا سڑک پہ کی بندوں کو آنا جانا مشکل ہو جاتی ہے بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے آپ کے یہاں پر میٹ پلانٹ کی ہے اور اس کے علاوہ کیا بریشن نہیں ہے سر یہ جو میٹ پلانٹ ہے اس کا جو سارا کچرا ہے وہ سارا جو یہ نالا ہے نا اس نالے میں وہ پورا کچرا آتا تو اس نالے سے بہت گندی سمیل آتی ہے اور برسات کے دینوں میں تو مطلب بہت ہی زیادہ اور اس کا پانی جو ہے وہ اوپر تک آتا ہے تو مطلب چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے گندہ پانی پیر بھی پڑھیں گے پیر میں بھی انفیکشن ہر جگہ انفیکشن فیالتا ہے تو پلیز آپ نالے کا بھی یہ کریے باقی جو شکایت کی بات رہی تو ہم شکایت کرنے کس کے پاس جائے اب ڈی سی کے باس تو ہم روز نہیں بیٹھ سکتے ہمیں اپنا گھر بھی دیکھنا ہے ڈو ٹی بھی کرنی ہے بچوں کو بھی بھی بھیجنا ہے ہم شکایت کرنے جائے یا پھر اپنا گھر کا دیکھیں پوچھے تو صحیح آئے ڈی سی انہیں نہیں لگتے کہ کتنی سمیل ہے کتنا یہ ایشو ہے پبلک سے پوچھے تب ہی تو پتہ چلے گا ان کو اب وہاں بیٹھے بیٹھے بولیں گے کہ پبلک نہیں آرہی تو پبلک کہاں سے آئے گی ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے ڈیوٹیاں کرنی ہے ڈیوٹیاں کرنی ہے نیا تو جوب چھوڑ دے ہم لوگ لیکن پرشاشن نے کروایا نہیں ہم بھی تو پانچھے پچھلے ایک سال سے میرے کوئی نہیں آتا یہاں ہم سے پوچھنے کی کیا پرابلم ہے کیا ہے یہاں پر ایشو ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو آتی ہی نہیں سمیل ہم لوگوں کو تو بہت آتی ہم تو رہنا مشکل ہو گیا یہاں سے سوچتے کیوں فس گیا ہم یہاں آکے دن میں زیادہ ہوتی ہے رات کو اور زیادہ ہوتی یہاں پر پورا ایسا لگتا ہے جیسے گیس چمبر بن گیا ہمیں اپنے گھروں کے انتر دروازے بند کر کے لائنا پڑتا ہے جیسے آج کل کرونا وارث کا چل رہا ہے تو وہ بھی میٹ کے اوپر ڈبینڈیڈ ہے تو یہ بھی میٹ پلانٹ کی سمیل آتی ہے بہت جبرتہ تابتے ہیں بہت مطلب ہے آپ رہ نہیں سکتے ہیں ماؤل میں یہ تھی جبرتہ ابھی تک کہ یہاں پر کوئی پوستاش ہوئی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی پوستاش نہیں ہے تو پرشاسن کی طرف سے کوئی آیا نہیں پرشاسن کی طرف سے کوئی نہیں آیا دو سال کے اندر کسی نے بھی آکے پوچھا نہیں نہیں کوئی پوچھتا نہیں بچوں کو پولیو ڈروپس تک پلانے کے لیے کوئی جو نا میڈکل ہسپیٹل سرکاری سویدہ کوئی نہیں ہے پر آنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھتا نہیں ہے آنے کے لیے آج کیسے آ رہی ہے جیسے آج صبح سے کیسے صبح تو کمی ہوگی پر رات کو بہت زیادہ ہوتی رات کا ٹائم تو ایسے سوچئے کہ آپ گیس چمبر ایک طرح سے پورا ہے نالا سوک کے ساتھ نالا پررل نالا بہرہا ہے اس میں جو نجدہ جو نجدہ جو نجدہ کیمیکل سمیل واپس زیادہ ہے اس میں دو دیکھا ہے ہم نے بھی پچھے سے دیکھا تھا کہ اس میں بیر کا بھی فیکٹری کا بھی آ رہا ہے تو میٹ پلانٹ کا بھی آ رہا ہے تو آپ کو میکسیمم میٹ پلانٹ کی زیادہ تر کس ٹائم سے ملاتی ہے میکسیمم تجھے رات کو آتی زیادہ چمبر بنتا پورا ہے گیس چمبر بنتا بھینکل نو دس بجے بات ہاں تو آپ کتنی دیر سے یہاں رہے ہیں ہو گئے دو سال دو سال ہو گئے تو مطلب آپ کو بھی دو سال سے پریشانی ہو گئے تو ابھی تک آپ نے کسی پریشان میں جا کے کہا جا نہیں ہے فیلال تو نہیں کہا ہوئی تو ابھی آپ بیزنس کرتے ہیں سال سے پریشانی ہو گئے تو آپ کے لئے تو مشکل ہو گا دیکھتے ہیں سارے پریشانی ہو گئے موسٹ لیاں پر سال جی کنٹینیو رہتی ہے ایک تو سب سے بڑا ہم پرساسن سے یہی آویتن کریں گے یہی کریں گے ریکویسٹ کی آپ آئے اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کتنا گندہ مول ہے ہم نے یہاں پر رہنے کے لئے جمین تو لے لی ہے پر وہ سویدہ نہیں مل رہی ہے جو ہمیں چیئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور پروپر نالا جو گندہ ہلتیج میں کیمیکل اتنا ویسٹ ہے کہ آپ میں تکی گراؤنڈ لیول پانی بہت خراب ہو چکا ہے تو پرساسن سے یہ کریں گے یہاں آئیں چیک کریں اور پرساسن لوگوں کی سویدہ کو دیان میں رکھتے ہیں کچھ کارے کریں اور ہم چاہتے کہ یہ زیادہ زیادہ میٹ پلانٹ کو اگر بند کروائے کیمیکل پلانٹ بند ہو تب ہی یہاں پر رہنے بند سکتی ہے درواز تو یہاں پر رہنے لائکنے ہیں ھائیں گے آپ بھی آ کے آپ خود ہے آپ میڈیا والے آپ خود جا کے آپ کھڑے ہیں دو میڈ کے لیے تو آپ خود دیکھیں کہ کتنی بدبو آ رہی ہیں پر مطلب رہنا ہے مطلب کھڑے رہنا دوسوار ہو رہا ہے اس طرح